ہاں جی اسلام علیکم کیسے آپ خرید سے ہیں ابھی ہم یہ لینئر رگریشن جو مشین لرننگ کے اندر ہم استعمال کریں گے اس کو اب ہم ایک پریکٹیکل اگزمپل ہم آپ کو کر کے بتائیں گے اس پریکٹیکل اگزمپل میں ہم نے سٹاک کی ویلیو جو ہے نا وہ پرڈکٹ کرنی ہے اب سٹاک جو ہیں جو لوگ سٹاکس کے یا فیننشل مارکٹ کے ساتھ ایفیلیٹر ان کو پتا ہے کہ سٹاک کی ویلیو یہ کانٹینیس ڈیٹا ہوتا ہے مثلا آپ نے صبح آڈ نو مجھے سٹاک کی ویلیو دیکھی پھر دس بجے دیکھی پھر دیارہم بارا تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر سیکنڈ دو سیکنڈ کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے تو ایسا ڈیٹا جو کہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہا ہو اس کو آپ کانٹینیس ڈیٹا کہتے ہیں اور کانٹینیس ڈیٹا کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے جو مشین لرننگ کا جو مارڈل استعمال کیا جاتا ہے وہ انڈر سپروائز آتا ہے کیونکہ سپروائز میں ڈیٹا لیبرڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹاک کی ویلیو کیا ہے اور کس ٹائم پر ہے اور آپ اس کے لیے لینئر ریگریشن کرتے ہیں میں پہلے اس کے پر ایکسپلین کر سکا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے جو لینگویج استعمال کرتی ہے وہ پائتھان آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ تو بات ہوگی مکمل اب دیکھیں کہ سٹاک کی ویلیو ہوتا کیا ہے کس کس مگر یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اگر سٹاک کی ویلیو ہے وائی ایکسس پہ اور ایکس ایکسس پہ اگر ٹائم ہے مثلا آپ یہ دیکھیں ٹوینٹی ٹین ہے ٹوینٹی الیون ہے ٹوینٹی تھرٹی ہے کرتے 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 آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی پہ پہنچ گئے تو ٹوینٹی ٹوینٹی کی آپ کے پاس ویلیو ہے لیکن آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون پہ کیا ویلیو سٹاک کی ہوگی تو یوزلی آپ نے سٹاک جو دیکھے ہوتے ہیں وہ اگر ٹویٹی ٹیٹین پہ ہیں تو یہ اگر اس کی ڈالر ویلیو ہے یا اس کی مانٹ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سٹاک شروع ہوتا ہے ملے لیٹس ایک اس نے یہاں سے سٹارٹ ہوا تو اوپر گیا نیچے گیا اوپر اس تر کرتا 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 ابھی وہ اوپر چلا گیا پھر نیچے نیچے چلا گیا اس تر کرتا 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 تو یہاں پہنچ گیا ٹھیک ہے تو یہ سٹاکی ویلیو ہوتی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سٹاک جو ہے وہ let's say کہ یہ ٹویٹی ٹویٹی یہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹویٹی ٹویٹی ون پہ اس جگہ پہ کیا ویلیو ہوگی کیا یہ سٹاک اوپر جائے گا یا سٹاک نیچے آئے گا یا یا تو یہ اوپر جائے گا یا یہ نیچے آئے گا یا یہ یہی پہ رہے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے پرڈکٹ کرنا ہے اب اس کے لیے چونکہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا continuous ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو linear regression کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ جو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ ہم نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہوگی اس طرح کی لائن ڈراؤ کریں گے کہ ہمیں سمجھ جا جائے کہ یا یہ کیا یہ لینئر ہے یا لائن ہم یہاں پر ڈراؤ کریں یہ کس طرح کا ہے ڈیٹا تو اس کو ہم پرڈکٹ کریں گے ٹھیک ہوگی جی اب آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ نے کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کرنے کہ جو جو پرانی stock کی values ہیں وہ آپ ڈیٹا جو ہیں پھول کرتے ہیں مثلا پریویس آپ نے 2010 سے لے کے لیٹسے کے 2019 تک کا ڈیٹا سارا آپ کے پاس پرانے stock کی values کا ڈیٹا موجود ہے وہ شاید اس form میں موجود ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس تک کا ڈیٹا موجود ہے ٹھیک ہے اس ڈیٹا کو آپ نے پھر split کرنا ہے تین section میں test میں training میں اور prediction میں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے تو اس ڈیٹا کو آپ نے تین حصوں میں کر دیا آپ نے ایک حصہ جو ہے نا وہ training میں ڈال دیا 90% باقی کے یہاں سے جو ہے وہ test میں ڈال دیا اور یہ والا حصہ جو ہے نا وہ آپ نے prediction میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو پہلے data train کریں گے تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے جو یہ ہوگا اب test ہوگا یہ train ہے سوری یہ train ہوگا یہ test ہوگا اور یہ prediction ہوگی یہ train ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے model data کو جب تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا اب آپ نے اس کو train model کو کرنا ہے پھر model کو آپ نے test کرنا ہے پھر آپ نے اس کی prediction کرنی ہے اب اس کو کرنے کے لیے جسے ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ جب پہلے اس کو explain کر چکے ہیں کہ کوئی بھی model بنانے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی خاص پروگرام نہیں لکھنا لیکن آپ نے libraries جو ہے نا وہ pull کرنی ہے کہ پہلے جو لوگوں نے کام کیا وہ libraries pull کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کے لیے کونسی libraries آپ کو چاہیے وہ libraries آپ نے pull کرنی ہے اور وہ آپ اپنا model بنا سکتے ہیں اب آپ کو libraries کونسی اس کے اندر چاہیے ہوں گی ایک آپ کو library چاہیے ہوگی قوانڈل math قوانڈل یہ کیسی library ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ سے stock value خود بہت pull کر لیتا ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اگر آپ یہ کرتا کیا ہے کہ یہ web پہ جائے گا وہ web پہ جا کے stock value جو ہے نا آپ کو ایک path دیں گے وہ web پہ جا کے stock value جو میں وہ pull کر لے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کو خود سے data download نہیں کرنا ہے خود سے excel sheet میں نہیں ڈالنا ہے خود سے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف آپ نے یہ library استعمال کرنی ہے تو یہ library خود بہت انٹرنیٹ پہ جا کے تو stock کی previous history pull کر لے گا ٹھیک ہے اور math آپ نے library استعمال کرنی ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو plus addition multiplication کچھ نہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی پھر آپ نے نن پائی کو آپ نے کرنا ہے نن پائی ہم پہلے explain کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ mathematical calculation numerical calculations کے لیے آپ کو یہ چیز چاہیے ہوگی pandas آپ کو library چاہیے ہوگی یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ panda کا کیا ہم نے explain کر چکے ہیں cycle learn ہے اور اس vm وہ کریں گے آپ linear regression آپ جس میں سے pull کریں گے اور mat plot آپ pull کریں گے کیونکہ یہ جو data plot کرتے ہیں end پہ end پہ جو value ہم plot کرتے ہیں تو یہ mat plot library کی وجہ سے یہ آتا ہے ٹھیک ہے اور mat plot کی مختلف ہے کہ اس نے اگر آپ نے style بھی کرنا ہے کہ آپ کو کون سے color کا plot کرنا ہے اس کے access کے آئے ہیں تو وہ style بھی آپ اس کے اندر pull کریں گے اب آپ نے ایک library آپ کو چاہیے date time کی چونکہ آپ نے جو value ہے وہ future کی predict کرنی ہے 2025 یا 2030 تو آپ کو ایک ایسی library چاہیے گی جو کہ future میں آپ کو لے کر جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ library جو ہے cycle and model سے train tests split کرنا ہے جسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ data کو آپ نے split کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ایک library ہوگی جو کہ خود بہت اس کو split کر دے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا تو basically آپ نے ایک ایک اور آپ کو library چاہیے plot ٹھیک ہے نا جو کے data کو plot کریں گی ٹھیک ہے اب یہ والی وہ library ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گی اس کو کرنے کے لئے ایک چیز میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ہم data ہے کوئی بھی data آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے اس قسم کا data ہے ٹھیک ہے اب اس data کی بیسی کیا ہے کہ آپ کے پاس x axis ہے اور آپ کے پاس y axis x axis پر آپ کا time ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے y axis پر آپ کے پاس value every value آ رہی ہے let's say کہ اس کی $100 آ رہی ہے $95 ہے $85 ہے $110 ہے 200 ہے $195 ہے $195 ہے $180 ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ values آ رہی ہیں اب آپ نے جب اس data کو split کرنا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ آپ کا ایک حصہ جو ہوگا وہ training کا ہوگا maybe 80% data آپ کا training ہوگا دوسرا حصہ آپ کا test ہوگا یا آپ نے model دیا کہ test کرنا ہوگا اور تیسرا حصہ آپ کا جو ہے نا وہ ہوگا prediction کا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے 10% وہ رکھا تو total آپ کا 100% ہوگا ٹھیک ہے اب 80% data آپ نے training کا select کرنا ہے یہاں سے تو وہ کیسے کریں گے اب یاد ہو یہ ہے کہ 80% آپ اوپر کا 80% لے لیں یا bottom کا 80% لے لیں یا درمیان کا لے لیں کوئی بھی کر لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو random پہلے کرنا ہے جب آپ data کو randomize کر دیں ٹھیک ہے random data کریں گے تو maybe آپ کا 2012 یہاں پر آ گیا 20 20 یہاں پر آ گیا 2010 یہاں پر آ گیا تو یہ random ہو تو یہ value بھی آپ کی random ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ value آپ کی 95,100,85,180 تو random ہو جائیں گے اب آپ نے کوئی بھی جو ہے نا لیٹس ایک top کا جو ہے نا 80% آپ نے pick کر لیا as a training ٹھیک ہے اس کے بعد جو 10% ہے وہ آپ نے pick کر لیا as a test اور باقی کا جو 10% وہ آپ نے کر لیا prediction کے لیے ٹھیک ہے اب ایک دفعہ نہیں آپ نے کرنا ایک دفعہ آپ کریں گے پھر آپ اس کو دوبارہ کریں ختم کر دیئے یہ دوبارہ اس کی iteration کریں گے یہ پھر random کرے گا پھر 80% کر کے model بنائیں گا پھر تیسی دفعہ پھر چوتھی دفعہ کریں تو یہ maybe آپ کو ہزار دفعہ کریں گے ٹھیک ہے ہزار دفعہ کیا تو آپ کی prediction value آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی prediction جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے تین دفعہ کریں گے تو ایک time آئے گا کہ آپ کی prediction جو ہے نا وہ stagnant ہو جائے گی but change جائیں گے maybe آپ کی 95% prediction ہو گئی ہے تو یہاں اترین میں بھی یہ دو ہزار دفعہ آپ نے کیا یہاں پر ہزار دفعہ کیا ہے یہ آپ کا سو دفعہ کیا ہے سو دفعہ کیا تو یہ prediction ہے ہزار دفعہ کیا تو prediction نے improve کی دو ہزار دفعہ کے وزید میں یہاں پر روکی ہے تو یہ آپ نے اس کو multiple time آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے اب next video میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ آگے پھر کرنا کیسے ہے ہم آپ کو code دکھائیں گے اور اس کو پھر run کر کے دکھائیں گے تو stay tuned for next